الحمدللہ الحمدللہ اللذی فضل نبی و للعالمین بخلق عزیز اللذی نبی و آدم بين الماء والتین سید المرسلین خاتم نبی راحت العاشکین و ما رسلناك إلا رحمت للعالمین علیه وعلا آله واصحابه وأضواجه وزرياته وبناته وعولیاء امته وعلماء ملته وعلماء ملته و اهل سنته يجمع اما بعد فوز بالله من الشیطان الرجیم بسم الله بسم الله الرحمن الرحیم حسین منی وعنا من حسین احب احب الله من احب حسین امنت بالله صدق الله العزیم ان اللہ وملائکته يصلون على النبی يا ایوه الذین آمنوا صلوا عليه وصلموا تسلیم اللہ سلام اللہ اللہ سلام وصلا ملک يا سیدی يا حبیب اللہ وصلا ملک وعلا لکا وصحابی يا سیدی يا محبوب اللہ 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 بارا نور کا صدق لین نور کا آیا ہے تارا نور نور کا صدق لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا تیری تیری نسل پاک میں ہے بچہ 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 نور کا تیری ہم ہم تیری ہم سب گرانا نور کا ہم 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 نور لین ہم 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 گھران نور کا اور نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا اوہ مبارک تجھ کو زنوں رہن جوڑا نور کا اوہ مبارک تجھ کو زنوں رہن جوڑا نور کا صدقہ لینی نور کا آیا ہے تارا نور کا حمد و سنہ کے بعد نہایدی واجبول احترام میرے پیارے موزز علمائی کرام سنہ خان مصطفیٰ شہنشاہِ نقابت سامینِ محفر دعا کریں مولا ذکرِ حسین کا صدقہ فکرِ حسین کا صدقہ محبتِ حسین کا صدقہ عقیدتِ حسین کا صدقہ ہمارے قبلہ شاہ صاحب انہوں نے اپنے پیارے بابا جان کی محفر سجائی ہے مالکِ قائلات قبول فرما جزا نصیف فرما اور خصوصاً جو چل کیایا ہیں اس بزم کی اندر قدم قدم پہ جزا نصیف فرما بلا تمہید اپنی گفتگو کا آغاز اس جملے سے کروں گا کہ سب نبیوں کی شان سبحان اللہ کہ بھلا اللہ نے ہمیں عقیدہ ہی ایسا دیا ہے سوچ ہی ایسی دی ہے کہ جس میں گستاخی ہے ہی نہیں بلکہ مزرگ فرماتے ہیں کسی بھی نبی کے بارے میں گستاخی کا بشک کوئی چھوٹا جیا ہلکا جملہ بھی ہونا اگر بندہ بول رہے تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے ہم اسی لئے کہتے ہیں کہ سب نبیوں کی شان سبحان اللہ جو بھی نبی آیا عزت کا تاج لے کر آیا اللہ نے جتنے بھی نبی بھیجے عزتوں سے نواز کر بھیجے شان عطا کر کے بھیجے بزرگیاں عطا کر کے بھیجے لیکن یہ بھی مسلمہ حقیقت ہے سارے نبیوں کی شان سبحان اللہ پر کسی نبی کا نبوت کا پرچم پوری دنیا پہ نہیں لہر آیا سارے نبی آئے سب کی شان سبحان اللہ پر نبیوں میں کوئی نبی ایسا نہیں کہ جس کی نبوت کا پرچم پوری دنیا پہ لہر آیا ہو رسولوں میں سے کوئی رسول ایسا نہیں آیا کہ جس کی رسالت کا پرچم پوری دنیا پہ لہر آیا ہو یہ شان زہرہ کے پاپے کو نصیب ہوئی بلکہ میرا محبوب صرف حضرت انسان کا ہی نہیں وہ مخلوق جو انتظار میں بیٹھی تھی کوئی ایسا بھی آئے گا جو فرمائے گا میں ان کا بھی نبی صحب مشکات نے دکھا تاجدار ختم نبوت نے فرمایا ہے دوسری مخلوق جو انتظار میں بیٹھی ہو تم بھی سن لو جس چیز کو کوئی اللہ نے خلق کیا ہے نا میں ہر اس چیز کا نبی بن کے آیا ہوں یہ عزاز حسنین کے نانے کو حاصل ہے سارے نبیوں کی شان سبحان اللہ پر نبیوں میں میرے نبی جیسا بری ہے کوئی نہیں اسی طرح میرے نبی کو جو اصحاب ملے میرے نبی کو جو صحابہ ملے ان صحابہ جیسا کوئی نہیں ان صحابہ جیسا پورے نبیوں کے صحابہ میں سے کوئی نہ نکلا جو شان اللہ نے اپنے محبوب کے صحابہ کو عطا فرمائی اور میری نبی کی آل جیسا آل تو سارے نبیوں کی تھی پر میرے مصطفیٰ کی آل جیسا کائنات میں کوئی نہ تھا تو سنیو یہ عزاز اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے صحابہ کی شان بولیے نا یہ سنی اس پہ قربان اہل بیت کی شان الحمدللہ ہم اس پہ قربان کیونکہ مصطفیٰ کریم کا فرمان واضح ہے جب یہ مسئلہ کھڑا ہوا نا صحابہ کو پتا چلا محبوب کے فرمانِ علی شان سے کہ اب جدائی کا وقت آ گیا ہے صحابہ فکر مند ہو گئے عیسی علیہ السلام کی قوم پیارے عیسیٰ کے بعد گمراہ ہو گئی موسیٰ علیہ السلام کی قوم پیارے موسیٰ کے بعد گمراہ ہو گئی دیگر نبیوں کی قومیں ان کے بعد گمراہ ہو گئی جدائی کا لگتا ہے وقت آ گیا ہے ہمارا کیا بنے گا میں نے پہلے جملہ بولا میرے نبی کی اصحاب جیسا کوئی نہ تھا میرے نبی کی آل جیسا کوئی نہ تھا تو لجبال نبی نے فرمایا لوگوں اصحابی کا نجومی فابعیہ مددائیتم مہددائیتم میرے سارے صحابہ ستاروں کی مانت ہیں جس کی بھی پیروئی کلوں کے فلاہ پاؤں گے جس کی بھی پیروئی کرو گے بولیے یعنی کبھی مشلہ پیش آئی جاتا ہے نا کبھی مشکل آئی جاتی ہے تو اس وقت میرے صحابہ کی صیرت کا متعلیہ کر لینا جس کی بھی پیروئی کرو گے فلاہ پاؤں گے اور جب اصحاب کی باری آئی بولیے نا یہ فرمایا اور جب آل کی باری آئی صاحب ترمزی حدیث پاک لے کر آئے تاجتار ختم نبوت مل کے پڑیے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایوہ الناس انی کت ترکت فیکم ما ان اخذتم بھی لن تدلو کتاب اللہ و اتراتی اہل و بیٹی جب تم پریشان ہو جاؤ فتنوں میں گھر جاؤ پتہ نہ چلے ٹھیک کیا ہے بری ہے نہ برا کیا ہے اچھا کیا ہے جب تم تمیز نہ کر سکو دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں ان کا دامن تھام لینا کبھی پریشانی نہیں آئے گی کبھی گمراہ نہیں ہو گئے بولیے نا کبھی جب بھی کبھی کوئی مشکل آئے فتنوں میں گھر جاؤ کوئی تم میں ادھر کھینچے گا کوئی ادھر کھینچے گا کوئی کہے گا فلان کو مان کوئی کہے گا فلان کو نہ مان اس وقت انسان کا جو ذہن ہے نا پریشانی کی حالت میں مبتلا ہو جاتا ہے دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں کتاب اللہ اللہ کا قرآن بولیے نا کتاب اللہ اللہ کا قرآن اس کے پاس آنا اگر سارے پھر قرآن سمجھنے والے نہیں نہ ہوتے اگر سمجھ نہ آئے تو میری اہل بیعت کی طرف چلے جانا میری اہل بیعت کی طرف چلے جانا کیونکہ وہ قرآن کی آیتوں کی تفسیر بن کے دکھا دیں گے ایسا پریکٹیکل کر کے دکھائیں گے مریے نا وہ قرآن کی آیتوں کی تفسیر بن کے دکھا دیں گے مثلا قرآن نے فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا ستعینو بِالصبرِ وَالصَّلَا اے ایمان والو جب بھی مجھ سے مدد مانگنی ہو صبر اور نماز کے ساتھ مانگنی ہے اِن غَحْمَ السَّابِرِين میں سابروں کے ساتھ ہوں اب ایک ایسا وقت بھی آیا کربلا کا میدان ہے بلی ہے نا سارے نفوسِ قدسیہ شہید ہو چکے ہیں اولادوں والو ذرا جگر پہ ہاتھ رکھو ہمارے بچے کو روڑا بھی لگ جائے ماں باپ کی کیفیت کیا ہوتی ہے بلی ہے نا تو جس کا بیٹا شکلِ مصطفیٰ ہو جس کو دیکھ کر کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آتی ہو نیک صیرت بھی ہو نیک صورت بھی ہو ایسا بیٹا قربان کرنا بلی ہے کوئی تھوڑا سا معاملہ نہیں تھا میرے پاک حسین نے ایسی ہستیوں کو قربان کر کے سبر کیا بلی ہے نا سبر کیا سبر کر کے پھر سجدے میں چلے گئے جب زخموں سے میرے پاک حسین کا جسم مبارک یعنی پھر گیا تو پھر سجدے میں چلے گئے کائناتِ عالم یہ منظر دیکھ رہی تھی کائناتِ عالم یہ منظر دیکھ رہی تھی چرند پرند جمعدات نبتات ہیوانات کائنات کی ہر چیز یہ منظر دیکھ رہی تھی بلکہ میرا پجدان کہتا ہے اللہ کی بارگاہ میں ملیکہ بھی کہتے ہوں گے مولا کیسا تیرا عابد ہے سارا کچھ لٹا کے سبر کر دیا پھر تیری بارگاہ میں جھک گیا تیری بارگاہ میں جھک گیا اور اپنی زمان حال سے یہ کہہ رہا ہے سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی تو اس آیت کی تفسیر بن کے دکھا دیا فرمایا قرآن کے پاس آنا اگر سمجھ نہ آئے بولیئے نہ میری اہل پید کے پاس چلے جانا اب ذرا توجہ کرنا جب زبانی مصطفیٰ سے یہ نکلانا دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں ان کا دامن سانبھال کے رکھنا ان کے دامن سے وبستہ رہنا اب ضرورت تھی یہ چیزیں تو پھر قیامت تک چلنی تھی یہ چیزیں تو چار پانچ دن کے لیے تو تھی نہیں یا چار پانچ مہینوں کے لیے یا چار پانچ سالوں کے لیے یہ معاملہ تو پھر قیامت تک چلنا تھا ان کی حفاظت بھی ضروری تھی ان کی حفاظت بھی ضروری تھی اب زبانی مصطفیٰ سے نکلا ہے یہ دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں اگر تمہارا دامن ان سے وبستہ رہے گا گمراہی سے بچے رہو گے اب قدرت نے جب ملحظہ فرمایا ویسے بھی وہ زبانی مصطفیٰ اللہ کے حکم کے بغیر تو ہلتی نہیں ارادہ اس کا ہوتا ہے زبان میرے مصطفیٰ کی ہوتی ہے یوں سمجھ لیجئے جب محبوب کی زبان سے یہ کہلوایا جب زبان مصطفیٰ سے یہ کہلوایا کہ یہ دو چیزیں ہیں ایک اللہ کا دوفا ہے ایک میرا دوفا ہے اللہ کی طرف سے قرآن ہے میری طرف سے میری احل بیعت ہے ان کا دامن تھام رکھنا تو خالق نے سوچا ہوگا پھر ان کی حفاظت بھی ضروری ہے ان کی حفاظت بھی ضروری ہے تو خالق نے فرمایا ان دونوں کی حفاظت کا ذمہ ہم اپنے ذمہ لیتے ہیں ان دونوں کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے فرمایا میں لیتا ہوں قرآن کے بارے میں فرمایا نَحْنُ نَزَّلْنَا ذِكْرَةً وَإِنَّا لَهُ لَحَافِذُونَ فرمایا قرآن کی حفاظت ہم کرنے والے ہیں یہی وجہ ہے بڑے بڑے فتنے آئے بڑے بڑے فتنے آئے بڑے بڑے فتنے کھڑے ہوئے الحمد سے لے کے وَلْنَاسِ تَكْ زیر زبر میں کوئی فرق آیا بولیے زیر زبر میں کوئی فرق آیا انجیل چالیس بن گئی ترہیت چالیس پچاس بن گئی الحمدللہ ساری دنیا مسلمانوں کے خلاف تھی بڑے بڑے انہوں نے فتنے کھڑے کیے لیکن قرآن بدل نہ سکے ایک زیر زبر میں بھی فرق آسکا کیوں اللہ حفاظت کر رہا ہے کر رہا ہے کرتا رہے گا تا قیامت جب اہل بیت کی واری آئی بولیے نا فرمایا لِيُزْحِبَا نِجَسْ پَلِیتِ ان کے قریب نہیں آئے گی ایسا پاک رکھا ہے بولیے نا ایسا پاک رکھا ہے جیسا پاک کرنے کا حق ہے پتا چلا قرآن سے قرآن سے پتا چلا قرآن کی حفاظت بھی خدا کر رہا ہے آل بیت کی حفاظت بھی خدا کر رہا ہے اب جو قرآن کی پاکیزگی پہ شک کرے گا ہوئی بندے دا پوتر کوئی نہیں جیڑا اہل بیت کی پاکیزگی پہ شک کرے گا ہوئی بندے دا پوتر کوئی نہیں کیونکہ ان کی اس کی بھی حفاظت خدا کر رہا ہے بولیے نا اس کی بھی حفاظت بھی بولیے نا دوسری حدیث مباک میں فرمایا تارکن فیق مصا کلائے یہ دونے چیزیں بھاری ہیں قیمتی نہیں فرمایا یہ پانیسو کا نوٹیں قیمتی ہے نا لیکن اس کا وزن مارکیڈ میں کتنے جیلی آئی ہوئے ہیں ہلکہ ہے نا مارکیڈ میں بڑے جیلی نوٹ آئی ہوئے ہیں ہلکہ ہے قیمتی نہیں فرمایا باری فرمایا باری چیز جلدی بدلی نہیں جاتی بولیے نا باری چیز بدلی باری چیز بدلی اس لیے فرمایا یہ باری ہیں قرآن بھی باری ہیں اہل بیت بھی باری ہیں پھر کائناتی عالم نے اپنی نظروں سے دیکھا الہم سے لے کے ونناس تک نہ قرآن بدلا گیا کربلا میں یزیدیوں نے ٹل لگا لیا بڑے بڑے جنب والا ظلم کیے حسین بدل جا تجھے بیٹا پیارا نہیں ہے حسین بدل جا تجھے بھائی پیارا نہیں ہے میرا حسین کہنے لگا یہ سارا کچھ گربان ہو جائے یہ حسین بدلنے والا نہیں ہے اللہ اکبر اکچاریہ حضرت محترم نہ قرآن بدلا گیا نہ اہل بیت بدلی گئی بولیے نا نہ تو یہ اہل سنت کا متفقہ بزرگان دین تھا الحمدللہ جو انہوں نے قرآن اور حدیث سے نتیجہ خز کیا وہ یہ ہے کہ ازواج محتارات اہل بیت میں شامل ہیں ازواج محتارات بھی اہل بیت میں شامل ہیں دیگر بھی شامل ہیں وقت اجازت نہیں دیتا جس میں اور خاندان بھی آتے ہیں دوسری احادیث و مبارکہ میں لیکن لازم کیا ہے اہل بیت اہل بیت میں ازواج محتارات اور وہ حسنین کریمین جن کے لیے میرے مصطفیٰ نے دعا مانگی دعا مانگی یا اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں بولیے نا یہ میرے اہل بیت ہیں ان میں سے ایک میرا حسین بھی تھا جب وہ ساروں کی بات ہو رہی تھی نا لجپال نے یہ دعا بھی مانگی بلکہ فرمان جاری کیا فرمایا لوگو فقد احب بنی جو مجھ سے محبت کرے گا بولیے نا و احبا حازین جو میرے ان پیاروں نوازوں سے محبت کرے گا و اباہما و امہما جو ان کے باب علی سے پیار کرے گا جو ان کی امہ فاطمہ سے پیار کرے گا یہ امام ترزی حدیث پاک لے کر آئے فرمایا جو ان پاک ہستیوں سے پیار کرے گا جنت میں وہ میرے ساتھ ہوگا جنت میں وہ جنت میں موبلیے جنت میں میرے ساتھ ہوگا حشر میں وہ میرے ساتھ ہوگا اور یاد رکھئے اس کا فیدہ کیا ہوگا حشر میں نفسہ نفسی کا عالم ہوگا ہر بندہ پریشان کھڑا ہوگا اپنے پسینے میں غرق ہوگا جو میرے کملی والے کے ساتھ ہوگا وہ سکون سے ہوگا جو اللہ والحمد کے جھنڈے کے نیچے ہوگا بولیے وہ کون ہوگا سکون والا مومن ہوگا اسی لیے فرمایا جو چاہتا ہے کہ میں وہاں سکون سے رہوں جو چاہتا ہے میں وہاں سکون سے رہوں فَقَدْ أَحَبَّنِي وَوْمُجْسَے مُحبَّتْ كَرَي اَحَبَّهَا زَيْن وہ میرے ان نوازوں سے محبت کرے وَأَبَاهُمَا وَأُمَّهُمَا وہ ان کے بابے سے پیار کرے ان کی امس بولیے پھر اس کی ٹرانسلیشن یوں نہ کر لیں وَسْتَار وَأَمْجْتَلْدَ غَرْ اَبَادِ نَي زَهْرَادَ دَرْ اِن کوئی لَجْنِ پَالِدَا جی میں ایک گھرانہ پَالِدَا اِن کوئی لَجْنِ پَالِدَا جی میں ایک گھرانہ پَالِدَا اے تاوِ نَبُوت دے ہم دے رہے اے تاوِ خُدائی دے بھی ہم دے رہے پر کسے نے کیا میں حسین ہاں اے رتبہ بطول دلہ سبحانہ نعرہِ تقبیر نعرہِ رِسَالَ نعرہِ حیدری نعرہِ غوثیہ حسین یا آگے چلیئے فرمایا جو مجھ سے پیار کرے گا میرے حسنین سے پیار کرے گا توجہ ہے نا جو ان کے امہ بابے سے پیار کرے گا ایک تو صلح یہ ملے گا جس کا ذکر میرے مصطفیٰ نے اپنے لب مبارک سے کر دیا کہ جنت وہ میرے ساتھ ہوگا میں نے ارض کی ہے یا رسول اللہ ہم تو لالچی سے لوگ ہیں اور کیا ملے گا میرے قریب نے فرمایا وَمَمَّا تَعْلَى حُبِّهِ آلِ مُحَمَّدِ جو بندہ اس حالت میں مرے گا جو بندہ اس حالت میں مرے گا کہ اس کے دل میں میری آل کا پیار تھا میرے حسنین کا پیار تھا ان کی امہ بابے کا پیار تھا مَاتَ مُمِنَا اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا دوسری الفاظ بھی ملتے ہیں مَاتَ شَهِدَا اللہ اسے شہیدوں کی صف میں کھڑا کرے گا اللہ اسے شہیدوں کی صف میں کھڑا کرے گا فَمَمَّا تَعْلَى بُغْزٍ آلِ مُحَمَّدٍ مَاتَ کَافِرَا جو ان کی بُغْز میں مرا ان سے عداوت کرتے ہوئے مرا اس کا خاتمہ ایمان پر بولیے دعا کیجئے اللہ اس گھرانے کی محبت کرنے والا بناے اگلی حدیث پاک مَسْنَدِ اِمَامِ اَحْمَدْ بِنْحَمْبَل تاجدارِ ختمِ نبوت مل کے پڑیئے صلی اللہ اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے کریم نے فرمایا مَنْ اُحِبُّهُمَا مَنْ اُحِبُّهُمَا جو ان سے پیار کرے گا جو ان سے پیار کرے گا فَقَدْ اَحَبَّنِي وہ مجھ سے پیار کرے گا جو ان سے پیار کرے گا توجہ ہے نو بھئی جو ان سے ہن سے ان کی طرف اشارہ ہے بودھ میں لئے بیٹھے ہیں صحابہ عرض کر رہے ہیں اللہ جبال نبی بہن پیار کردے ہیں نانال یا رسول اللہ تُسی بہن پیار کردے ہیں نانال اللہ جبال نبی کے لب ہی لے میرے کریم نے فرمایا مَنْ اُحِبُّهُمَا فرمایا جو ان سے پیار کرے گا فَقَدْ اَحَبَّنِي وہ مجھ سے پیار کرے گا مَنْ اَوْغَدَنِي میرے کریم محبوب تاجدار ختم نبوت مل کے پڑیے صلی اللہ مَنْ اَبْغَدَحَا فَقَدْ اَبْغَدَنِي جو ان سے بغض رکھے گا اب دیکھئے ہر چیز سے غلطی کا امکان ہے ہر چیز میں غلطی ہو سکتی ہے پر جو جملہ میرے مصطفیٰ کی زبان سے نکلا ہے نا بلیے نا وہ کبھی غلط ہو سکتا کیوں ارادہ اس کا ہے مالک کا زبان میرے مصطفیٰ کی ہے اس مالک کا ارادہ ہوتا ہے پھر زبان مصطفیٰ سے وہ جملہ نکلتا ہے بولیے نا اس کی ٹرانسلیشن میرے تاجدارِ گولڑا نے بیان کی آپ فرماتے ہیں اوڈی شان نہ کوئی دولے اوڈی شان نہ کوئی دولے اوڈی نا یوڈی ریسے کرے جیدہ مووی جو راب بولے میرے کریم نے فرمایا میرے لجبال نے فرمایا جو ان سے پیار کرے گا وہ مجھ سے پیار کرے گا جو ان سے بغز رکھے گا وہ میرے ساتھ بغز رکھے گا جو میرے نبی سے بغز رکھتا ہے وہ خدا سے بغز رکھتا ہے جو خدا سے بغز رکھتا ہے اس کا پیڑا گھرک ہو جاتا ہے جنہوں نے یہ جملے کان سے سنے ہوں اور یہ محبت کے منظر اپنی آنکھوں سے دیکھے ہوں ارے بے وکوف ان کے پاس تیرے سے اکل کم ہے وہ یہ جو منافع کا سودا اپنے ہار سے جانے دیں گے بولیے نا جنہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو کہ لجبال نبی فرما رہے ہیں ان سے محبت مجھ سے محبت ہے یوں سمجھ لیجئے جو ان کا نہیں جو میرے حسنین کا نہیں وہ میرا نہیں اب یہ صحابہ نے جملے سنے نہ ہوں گے صحابہ کے بغز نے ان کے آنکھوں پہ جو پٹی باندھ لی لیکن یہ آپ کے لئے جملہ ہے صحابہ نے بڑی محبت کی تاکہ قسم میرے صحابہ نے بڑی محبت کی جنابی حضرت ابو حریرہ بہت نوازہ گیا آپ کو در مصطفیٰ سے بہت لنگر ملائیں میرے حضرت ابو حریرہ کو کرتے کیا تھے لنگر کے مستحق کیسے ٹھہرے جس کی مثال ایک ہے مثالیں تو بہت ہیں لیکن ایک مثال فرماتے ہیں کہ حسنین میرے حسین پاک تشریف لا رہے تھے آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں چل پڑے خرامہ خرامہ جب چل پڑے نا تو جنابی حسین پاک کے پاس پہنچے دیکھا مٹی لگی ہوئی اپنی دستار سے صاف کرنے شروع کر دی میرے حسین پاک فرماتے ہیں چچا جان آپ کی سفیر داڑی میری کالی داڑی آپ کی قدر زیادہ بنتی ہے آپ نے فرمایا پیارے کیا کروں آنکھوں کانوں سے سنا ہے آنکھوں سے دیکھا ہے سنتا سنتا نا دیکھتا نا تو پھر چلو اور پاتھی میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے تو محبوب کے کاندوں پہ سواری کر رہا تھا میں نے اپنے محبوب کی زبان سے سنا ہے کہ جو حسین سے پیار کرتا ہے وہ مجھ سے پیار کرتا ہے بولیے نا ہائے ہائے پھلا یہ منافع کا سودا صاحبہ اپنی ہاتھوں سے جانے دیتے جنتی 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 تو میں بارہا کہتا ہوں لوگوں جو کوئی مرضی کہے جس طرح میں نے حدیث پاک پڑی ہیں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں جب بھی کوئی فتنہ کھڑا ہو تو ان کے پیچھے چلنا ہے اب میں نے سوال یہ کیا حضور فتنہ یہ کھڑا ہو گیا ہے کوئی کہتا ہے فلاں کو مانو فلاں کو نہ مانو میں پنجتن پاک کے دروازے پہ آ گیا ہوں میری مدد فرمائیے میں کس کو مانو قرآن نے فرمایا چلا جا پانجتن پاک کی بارگاہ میں جس کو یہ مان لیں کیمیائی نسخہ دے چلا ہو گمراہی سے پچنے کا کیمیائی نسخہ دے چلا ہو پلے باندھ لو تاجدار ختم نبوت نے فرمایا دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں اشارہ اس عمر کی طرف ہے جس کو یہ مانے تم بھی مانو جس کو یہ نہ مانے تم بھی نہ مانو میرے صدیق کو مانا میرے حیدر قرار نے بولیے نا اب یہ بیوقوف نااہل جاہل ٹانگیں بھی کھڑی کر لیں ہم پیارے صدیق کو چھوڑ سکتے میرے فاروق کو مانا جو مرضی کر لیں ہم پیارے فاروق کو چھوڑ سکتے نہیں میرے عثمان کو مانا میرے امام حسن پاک نے جناب امیر معاویہ کو مانا میرے پاس یعنی ایک کسوٹی ہے گمراہی سے بچنے کے لیے جو مرضی کوئی دکھلائے میرے پاس ایک جملہ ہے کہ بھئی میرے مصطفیٰ نے فرمایا ہے کہ تمہارے پاس دو چیزیں ہیں ان کے پیچھے لگ جاؤ میں تو چلا ہوں پانچ تن پاک کے پیچھے جن کو انہوں نے مانا ہے وہ مجھ سے چھوڑا کوئی نہیں سکتا یزید کو انہوں نے دھدکارہ ہے وہ منا کوئی نہیں سکتا جن کو انہوں نے مانا ہے وہ ہم سے یہ اہل سنت کا قیدہ ہے جن کو انہوں نے مانا ہے وہ ہم سے چھوڑا کوئی نہیں سکتا یزید کو دھدکارہ ہے وہ ہم سے منع کوئی نہیں سکتا تو میں عرض کر رہا تھا تاجدار ختم نبوت ملک پڑی صلی اللہ میرے محبوب کے صحابہ نے یہ موقع ہاتھ سے جانے دیا بلیئے حضرت بلال روی اللہ بہت پیارے بزرگ گزرے ہیں صحابہ میں بہت مقام پایا ہے انہوں نے اور ان کا ذکر خیر بھی ایسا ہے کہ جس محفل میں ہو جائے نا محفل میں وجدداری ہو جاتا ہے انہوں نے بھی لنگر میرے مصطفیٰ سے پایا ہے یہ وہ بلالتیں جن کا مل بھی پورا کوئی نہیں دیتا تھا منڈی میں جب بولیاں لگتی تھی ان کا مل بھی کوئی نہیں دیتا تھا کیوں تے لمبے لمبے پیر موٹے موٹے ہونٹ اس کا مل کیسے دیں لیکن میرے مصطفیٰ کی نظروں میں منظور ہو گیا فرمایا بلال اس طرح کرو زبانیاں کی چھت پہ چڑھ کے ازان پڑھ کے آو پھر بلال چل پڑا خدا کی قسم جب بلال ازان پڑھتا تھا نا چریند پریند جمع دات نباتات ہیوانات کائنات کی ہر چیز کان در کے سنتی تھی کیسی بھی تھی وہ ازان بلال ازان پڑھیں ازان پڑھ کے میرے مصطفیٰ نے فرمایا جلدی آنا ہے تکبیر بھی تونے پڑھنی ہے تکبیر بھی بولیے تکبیر بھی تونے پڑھنی ہے جلدی واپس آ جانا ہے اب میرا بلال پڑھ کے واپس آ گیا آ رہا ہے ایک دروازہ آیا جو دروازہ جبریل بھی اجازت کے بغیر کراس نہیں کرتا ہمارے عاشق نے کیا خوب لکھا بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں اے قدر والے جان تھے اے قدر شانی آلے بے وہ ترواز آیا میرے بلال پاک کا گزر ہوا جب گزر ہوا میرے حسین کے رونے کی آواز آئی میرے بلال کے قدم رکھے اب میری طرف توجہ کرنی ہے میرے بلال پاک کے قدم رکھے دروازہ کھٹکا ہے اندر سے آواز آئی کون میں بلال ہوں میں بلال ہوں پیارے بلال کیا کام ہے حسین پاک کے رونے کی آواز آ رہی ہے وجہ کیا ہے سیدہ تیبہ تاہرہ بطول زہرہ چکی جلا رہی ہے بی بی فیزہ جنب والا کوئی اور کام کار نہیں ہے جو ذمہ لگایا گیا ہے دائی فیزہ کہنے لگی پیارے بلال جھولا جھولانے والا کوئی نہیں جھولا جھولانے والا کوئی نہیں میرے بلال نے فرمایا سائن پہ ہو جاؤ یہ نوکری میں دیتا ہوں مسلموں بلال جھولا جھولانے لگ گیا ادھر تکبیر بھی ہو گئی نماز بھی ہو گئی آپ پیارے صحابہ منتظر تھے آخر کیا وجہ بنی کون سا اتنا ضروری کام ہے جو اس سے بھی زیادہ ضروری تھا جو اس سے بھی زیادہ ضروری تھا بلال چلا کہاں گیا صحابہ نکلنے لگے تو جناب بلال کو آتا دیکھا جناب بلال کو آتا دیکھا جب آتا دیکھا تو صحابہ نے اپنے قدم روک لیے آخر محبوب نے پوچھنا ہے بلال نے بتانا ہے کہ لو ہم بھی سن لیں آخر کام کیا تھا میرا بلال آیا میرا بلال آیا میرے نبی کا غلام آیا میرے مدینے کے تاجدار امام و نبیہ کے در دولت سے نوازا ہوا بلال آیا صحابہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اپنی آنکھوں سے دیکھا میرا بلال آیا آتھ باند کر کریم کی عدالت میں گھڑا ہو گیا لجپال نبی کے لب ہلے میرے کریم نے فرمایا بلال جی یا رسول اللہ میرے ماں بابا پر قربان فرمایا بلال تجھے کہا تھا جلدیاں نہ تکبیل بھی تُو نے بڑھنی ہے آخر کونسا ضروری کام تھا جس نے تجھے روک لیا میرے نبی کا غلام آز کرتا ہے لجپال نبی مٹھل منتھار نبی مدینے کے تاجدار نبی آپ کا فرمان سارا کھوں پر لیکن جب پاک پتول کے دروازے سے گزرنے لگا کیا دیکھتا ہوں کیا سنتا ہوں میرے حسین کے رونے کی آواز آ رہی ہے یا رسول اللہ میں حسین کو چپ کروانے بیٹھ گیا حسین کو چپ کروانے بیٹھ گیا لجپال نبی نے سنا چہرہ گلاب کی طرح کھل گیا فرمایا صحابہ احب اللہ من احب حسین جو حسین سے پیار کرتا ہے اللہ اس سے پیار کرتا ہے جس نے جنتی دیکھنا ہو میرے بلال کو دیکھ لے ہوئے سیدی مرشدی غلام ہے غلام ہے نبی کا جو غلام ہے تو خدا کی قسم صحابہ نے یہ موقع ضائع کیا محبت کی حد کر دی میری عمر پاک کے بارے میں مشہور ریویت ہے بچوں کی طلق کلام ہی ہوئی پھر حسین نے فرمایا تیرا بابا بھی میرے بابے کا غلام تیرا باب بھی میرے بابے کا غلام تو بھی میرے بابے کا غلام بولیے نا بچہ تھا نا سمجھ نہ آئی چلا گیا اپنے بابے کے پاس بابا بابا میں امیر المومنین کا بیٹا پیارے حسین نے فرمایا تیرا بابا بھی میرے نانے کا غلام تیرا بابا بھی میرے نانے کا غلام تیرا اپا بھی میرے نانے کا غلام تیرا گھرانا بھی میرے نانے کا غلام تو بھی میرے نانے کا غلام فرمایا تو چپ کر جاؤ تیرے پاس ثبوت کیا ہے پھر بیٹا لکھوا لکھوا کے لائے عمر بھی میرے نانے کا غلام عمر کا دھرانا بھی میرے نانے کا غلام عمر کی اولاد بھی میرے نانے کی غلام میرے عمر پاک نے فرمایا بیٹا عمر تم سے اور کچھ نہیں مانگتا اتنا کرنا جب میں دنیا چھوڑ جاؤں یہ جو کاغذ کا ٹکڑا ہے یہ میری قبر میں رکھ دینا فرشتے پوچھیں گے مان ربوں کا میں یہ نہیں کہوں گا میں صرف کے دین کی یہ کی یہ خدمت کی یہ خدمت کی یہ خدمت کی یہ نہیں کہوں گا میں تو کہوں گا میں تو نبی کا غلام جس کی تصدیق میرے حسین نے کی فرشتے پوچھیں گے مان دینوں کا تیرا دین کیا ہے تیرا دین کیا ہے میں یہ نہیں کہوں گا میں نے دین کی یہ خدمت کی ہے میں نے دین کی یہ بھی خدمت کی ہے میں نے دین کی یہ بھی خدمت کی ہے نا نا میں اتنا کہوں گا میں تو نبی کا غلام تصدیق کی مور میرے حسین نے لگائی ہے حق جاری ہے پاسباہ ہے پاسباہ ہے پرشتے پوچھیں گے ماں کنت تقولو فی حقی حاضر رجل اس سونی صورت والے کے بارے میں کیا جانتا ہے تو میں یہ نہیں کہوں گا میں تو اس محبوب کی غلامی میں مارا مارا پھر رہا تھا میں اس کے دین کی خدمت کر رہا تھا یہ نہیں کہوں گا میں تو کہوں گا میں تو اس کا غلام تصدیق کی مہر حسین نے لگائی ہے تو حضرت محترم صحابہ نے یہ موقع ہاتھ سے جانے بولیئے نا صحابہ نے یہ موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیا پتا تھا یہ وہ حسین ہے جس سے نبی بھی پیار کر رہا ہے خدا رب زلجلال بھی پیار کر رہا ہے یا رسول خدا کے پیار کا تھوڑا سا منظر پیش کر دوں حسین کریمین امی کی بارگاہ میں آگئے امی جان عید مبارک آخری جمعلا مجھے پتا ہے آپ تھک گئے ہیں بس آخری امی جان عید مبارک بیٹا خیر مبارک امی جان عید کے لیے ہمارے پڑوس والوں نے آگے پیچھے والوں نے سب نے کپڑے سی لائے امی جان ہمارے کپڑے سیدہ طیبہ طاہرہ بطول زہرہ آپ کی زبان مبارک سے نکلا حسین تمہارے کپڑے دردی کے پاس ہیں اس میں تھوڑی سی گزارش کر دوں مسئلہ ایک تھوڑا فاضح کر دوں اگر یہ جملہ بولتا بولتے تم یا میں تھا جھوٹ کیا تھا بولیے جھوٹ مثلا میں کہوں کہ یہ میرا رمال یہاں پڑا ہے ہو نہیں کیا بنا جھوٹ اگر یہ جملہ میری پاک بطول کی زبان سے نکلے یہ کپڑا جہاں بھی پڑا اسے چال کے آنا پڑ جائے محفوظ ہے نا یہ جہاں بھی پڑا ہے جھوٹ ایک پلیتی ہے اللہ نے فرمایا میں قریب نہیں جانے دوں گا بولیے نا جھوٹ ایک پلیتی ہے اللہ فرماتا ہے میں قضیب نہیں جانے دوں گا پاک بطول کی زبان سے نکلا کپڑے درزی کے پاس مالک بھی سن رہا تھا فرمایا جبریل جی رب جلیل میرے رب زلجلال نے فرمایا میری پاک بطول کی زبان سے نکلا ہے کپڑے درزی کے پاس ہیں یار آئی تو درزی بن جا یار آئی تو درزی بن جا حسنین پاک کا درزی بن جا جنت میں گیا دو جوڑے لے لیے جوڑے لے کا دروا سے پر آیا دستک دی کام خیات الحسنین حسنین کریمین کا درزی آیا کپڑے پہن لیے اچھا ایمان سے بچاؤ جگر پہ ہاتھ رکھے کپڑے سونے تے لگیں انگے کوئی ماں اپنے بچے کے جب کپڑے سیلواتی ہے نا تو اپنی پڑوسنوں سے اپنی سہیلیوں سے پوچھتی ہے یہ رنگ میرے بچے کو سونا بھگ رہے ہیں یہ منظر وہاں بھی تھا جب حسنین بار نکلے ہیں تو صحابہ اکرام نے جب دیکھا آئے آئے صحابہ اکرام نے جب دیکھا ایک صحابی کہنے لگایا لگتا ہے کپڑا یہاں کا نہیں ایسا کپڑا آج تک نہیں دیکھا دوسرے صحابی رسول نے فرمایا یار دیکھ سلائی کینی خوبصورت ہے لگتا ہے سینے والا درزی بھی یہاں کا نہیں ہے لجبال نبی نے سن کر فرمایا صحابہ غار سے دیکھو یہ پہننے والے بھی یہاں کے نہیں ہیں الحسن والحسین السید الشباب یہ بھی جنتی جوانوں کے سردار ہیں پھر میں بیٹا راضی ہوں نانا جی راضی ہے جی چاہتا ہے آج جیسا لباس ہے نا ایسی سواری مل جائے نا گل بن جائے محبوب تشریف فرما ہو گئے حسنین سوار ہو گئے بیٹا راضی ہو نانا جی راضی ہے پھر دیکھو نا فلان سواری کی بھی مہارے ہیں فلان کی ہماری مہارے ہیں فرما فکر نہ کرو وہ مہارے دوں جس کی اللہ نے قرآن میں قسمیں اٹھائی ہیں واللیل کی ظلفیں حسنین کے ہاتھ میں یہ منظر دیکھا میرے پاک عمر بن خطاب نہیں فرما حسنین مبارک ہو کینہی پیاری سواری لاجپال نبی نے مسکرہ کے فرمایا دیکھ سوار بھی بڑے سونے پھر اینا سوارانال بنا کے نہ رکھ لیئے بولو نا اینا سوارانال بنا کے نہ رکھ لیئے آخری جملہ ہے جس کا جی چاہے وہ پڑے پبندی نہیں ہے اسان سنیا حسین سڑا پیرے اسان سنیا الحمدللہ سمہ الحمدللہ اسان سنیا حسین سڑا پیرے اے ساری دنیا حسین بھی جگیرے اسان سنیا نہیں نہیں ہے اسے مزہ نہیں ہے سارے اقرار کرو اسان سنیا حسین سڑا پیرے اسان سنیا ساری دنیا حسین بھی جگیرے اسان سنیا نہیں نہیں مزہ نہیں آرہے مل کے پڑھ لو اسان سنیا ساری دنیا حسین بھی جگیرے اگرہ جملہ پھر پڑھوں گا جب مجھے مزہ آیا مل کے پڑھ لو اسان سنیا سان سنیا سان سنیا سان سنیا آج گمبت خزلہ والا بھی راضی ہو جائے اس نے فرمایا ہے جو میرے حسین سے پیار کرے گا وہ مجھ سے پیار کرے گا جو چاہتا ہے کملی والا راضی ہو جائے وہ مل کے پڑھ لے اسان سنیا مسر سڑا پیرے اس ساری دنیا حسین بھی جگیرے پی بھی زہرہ دے جائے لبنانے نے چوسائے پی گا نوریاں جھلایا جوڑے جنتاں چھوائے پھر سنیے بی بھی زہرہ دے جائے لبنانے نے چوسائے پی گا نوریاں جھلایا جوڑے جنتاں چھوائے کیڑا بد کے حسین تو امیرے کیڑا بد کے حسین تو امیرے ساری دنیا حسین دی جگیرے اسان سنیا حسین سڑا پیرے اس ساری دنیا حسین دی جگیرے اللہ ہماری حاضری قبول فرمائے